صدقہ فطر کی بعد ادا ہوں گا تو اس کا کوئی سواب نہیں فطر کا نہیں عام ستخے کا سواب ہوں گا اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا ہوں گا تو ہماری گناہ لرزشیں جو روزے میں کوتائیاں ہو گئی کسی وجہ سے انشاءاللہ لزیز اس کا یہ کفارہ بنیں گا یاد رکھیں لیکن اگر ہم نے تاقیل کی تو یہ ہوں گا آپ کو وہ دینا ہے روزہ جب آپ کا ختم ہو جا اور چاند دیکھ جائے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک عید کی نماز سے پہلے تک ہاں کلیکشن کے لئے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو ایک یا دو دن پہلے جمع کیا جا سکتا ہے دیا جانے سے ایسا مثال کے طور پر اجتماعی فطرہ اگر آپ جمع کرتے ہیں کسی جگہ اور غلے میں ہوتا ہے تو مسیدیا جمع کرتے ہیں تو وہاں تو آپ ایڈوان دے سکتے ہیں مثال کے طور پر انتیس کو آپ نے نکالنا شروع کر دیا تیس پر ہو زیادی تیس کو لیکن دینے کے اعتبار سے ہم کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے اسی طرح اس کا اجتماعی نظم کے لئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور یہ ہر گھر کے فرد کے طرف سے دیا جائیں گا ذمہ دار دی یا فرد خود بھی دے اور اس کے لئے غلط فہم یہ جو زکاة کے نصاب کو پہنچتے ہیں مطلب صاحبے جس کو کہیں گے نصاب جو زکاة ادا کرتے ہیں یہی لوگ فطرہ دے ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو اللہ نے طاقت اور استعداد دی اور اس دن مطلب روزہ رکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک اتنا پیسہ ہے کہ میں نکال سکتا ہوں تو نکال دیجئے تو زکاة الفطر کس پر فرد ہے جس کو ہمارے آپ فطرہ کہتے ہیں تو اس کو زکاة الفطر کہتے ہیں عبدالعبی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضا زکاة الفطر من رمضان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر فرض کی رمضان میں علیہ کل نفس من المسلمین ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا فطرہ کیا ہے فرض یہ لفظ کیا ہے فارالع فرض یہ قرآن میں نہیں ہے یاد رکھی قرآن میں نہ ہو نمی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دین تب بھی کیا ہو جاتا ہے فرض بتا ہے بات لوگ کہتے ہیں فرض الگ ہے اور واجب الگ ہے فرض وہ ہے جو قرآن میں ہے واجب وہ ہے جو حدیث میں ہے یہ کیا ہے فطرہ قرآن میں ہے نہیں ہے حدیث میں ہے لیکن حکم دے رہے ہیں تو کیا ہوا فرض ہوا کہ واجب ہوا فرض ہوا تو جو نبی حکم دے وہ بھی فرض ہو جاتا ہے تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرض کیا اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں على کل نفس من المسلمین ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا حرن او عبد او رجل او امرات صغیر او کبیر آزاد ہو غلام ہو آزاد ہو یا غلام ہو یا مرد ہو یا عورت ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو آزاد غلام مرد اور چھوٹا بڑا سب پر کیا ہے فطرہ فرض ہے سع من تمرن او سع من شعیر ایک سا کھجور یا ایک سا جاؤ یہ کیا ہے فطرے میں دینا چاہے ایک سا تقریباً دھائی کلو کا ہوتا ہے تقریباً ڈائی کلو کے آس پاس ہوتا ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے تو اتنا فطرہ دینا چاہیے ایک آدمی کی طرف سے چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ہے پیٹ میں کے بچے کی طرف سے نہیں ہے اس لئے کہ گنتہ کوئی آدمی ٹکٹ کے لیے ٹکٹ والا بولتا کہ پیٹ میں بھی ہے نا ایک ٹکٹ اس کا بھی نکالو وہ گنتی میں ہے نہیں لیکن اگر مثال کے طور پر افطار کیا اور کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہو گئی اب اید کی نماز پڑے نہیں پڑے ابھی بھی وہ رینج میں ابھی کیا ہے اس کا بھی فطرہ دینا پڑے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا مغرب کے بعد میں اور اید سے پہلے پہلے اس کا بھی فطرہ دینا پڑے ابھی تو آیا ہے اس کا کیسا دینے گا اس کا بھی دینے گا سمجھ میں آیا ہے وہ بھی گنتی میں آئے گا یہ بخاری مسلم کی روایت سی اور کوشش کریں کہ ہم ایسے کمیٹی بنائیں جس میں یہ جمع ہو اور جمع ہو کے مستخیم کو تلاش کر کے دیا جا ورنہ یہ بات میرے خود مشاہدے کی وہ یہ ہے کہ لوگ رکشوں میں پھر رہے ہیں لوڈنگ رکشہ لے کے کنتلوں میں اناج جمع کر رہے ہیں ایک آدمی جو لنگڑا آگے چل رہا ہے پیچھے ایک آرڈو رکشہ چل رہا ہے اس کے لوڈنگ اور ہر کو اس کو دے رہا ہے اور بیگز فل مطلب تنوں میں وہ اناج آپ کا گھر لے جا رہا ہے اور سیکنڈ فوراں جا کے وہ کیا ہوتا ہے ملو مام کو وہ جو دکانیں ہوتی ہیں راشن کی دکان وہاں واپس بک جاتا ہے پھر آپ اس کو خرید کے لاتے ہیں پھر وہ دوسرا ایک ہوتا ہے ہم جا کر دکاندار کو خاص طور سے بولتے ہیں کہ فطرے کا گھیوں دو اور فطرے کا گھیوں مطلب وہ آدھا کیڑے لہوں گا آدھے اس میں کیڑے لگے وے مطلب آدھا گھیوں دیکھیں گے فطرے کا گھیوں اور اپنے کھانے کے لئے وہ اچھا والا باویس پچیس والا چوبیس والا جو آپ ایوریش فوڈ کھاتے ہیں اسی سے وہ فدیا بھی دیں گے جو آپ روزہ نہیں رکھیں گے وہی گریڈ کا وہی لیول کا آپ کا یہ بھی کھانا ہونا چاہیے جو آپ فطرہ دے رہے ہیں ورنہ اس میں ناخص متوجیاد ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مختلف غزائیات فطرے میں دی جاتی صرف گہوں نے گہوں دے جاتے چاول ہوتے کھجور ہوتے پنیر ہوتا منقع ہوتا مطلب وہ چیز جو غزائیات بنتی جسے انسان پیٹ بھرتا ہے ایسی تیجہ دی جاتی تھی تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اجتماعی نظم میں اس کو جمع کریں اس کے علاوہ یہ رات میں دینا شروع ہو مطلب جن چاند دیکھ جائے تب سے لے کر تو نماز عید سے پہلے تک اور ہم خود کوشش کر کے لے جا کر پہنچائیں یا ایسے لوگوں کو تلاش کر اور بتا دیں کہ عید کی نماز سے پہلے آ کر لے جائیں یا آپ جا کر ان تک عید کی نماز سے پہلے اس چیز کو پہنچا دیں یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے ورنہ اس میں بڑی کوتائی ہوتی ہے اور اکثر لوگ بھول جاتے ہیں جبکہ جو عید منہ رہے عید الفطر وہ اسی سے لفظ آتا ہے فطرے کے جو ہم چیز دیتے تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم دے اچھے خسم کا ناج دے اور وقت سے پہلے ان ایڈوانس ایک تاریخ دو تاریخ پندرہ کو نہ دیں بلکہ اسے رکھیں جمع کرنے کا کوئی نظم ہو پھر اس نظم کے تحت اس کو فوراں رات میں ڈسٹیبوٹ کیا جائے تاکہ عید کے دن کوئی مانگیے نہ لوگ خائف یہ خوش اور خورم رہے یہ اس کا ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس طرح نکالتے ہیں اور اگر آج آپ دے دیتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن بچارہ بھوکا جو ہے وہ تو بھوکا ہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مستقین تک تو عمومن دیکھا گیا یہ چیز پہنچتی نہیں ہے وہ لے جاتے ہیں جو چلاتے ہیں چیختے ہیں اور بھیک منگیے ہوتے ہیں جن کی عادت یہ مانگنا کوشش کرے کہ مستقین تک پہنچا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے